پی ٹی آئی سے آئینی ترمیم کبھی مینج نہیں ہوگی ایسا کیوں ہے؟ عمران خان کون سے نام بتانے والے ہیں؟ صحاف عمران ریاض کا تحل کا خیز دعویٰ سامنے آ گیا صحاف عمران ریاض خان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا احتجاج آج ہو جائے یا کل ہو جائے گا یہ کبھی بھی ہو جائے گا عمران خان پر جو سختی ہے وہ آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی ان کی ملاقاتوں پر پابندی بھی آج نہیں تو کل ختم ہو ہی جائے گی یہ ساری چیزیں مینج ہو جائیں گی جو چیز تحریک انصاف سے کبھی بھی مینج نہیں ہوگی وہ ہے آئینی ترمیم اگر پی ٹی آئی اپنے ایم این ایز اور سینیٹر سنبھال کر بیٹھ گئی تو یہی ان کا سب سے بڑا قدم ہوگا میری اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی میں کچھ نہ کچھ کھچڑی پک رہی ہے کوئی نہ کوئی ایسا ہے جو آئینی ترمیم کے لیے کوششیں کر رہا ہے آنے والے دنوں میں ان کے نام سامنے آ جائیں گے اور عمران خان خود پارٹی میں موجود ایسے بندوں کے نام لیں گے صحافی عمران ریاض خان کے مطابق تین ایم این ایز ابھی تک قابو میں نہیں آئے چہدری عثمان زہر قریشی اور انگزیب کھچی یہ سمجھنے کے حکومت کی طرف گئے لیکن ادھر حکومت کے بھی دو لوگ نکل گئے ایک علیہاس چہدری اور دوسرے آدل بازوئی دونوں ہی ووٹ نہیں ڈالیں گے سیف اللہ عبرو بھی اغوا ہو چکے ہیں اتنی محنت کے باوجود بھی ان سے بندے قابو نہیں آ رہے تحریک انصاف آئینی ترمیم کو روکنا چاہتی ہے تو اسے دو چیزیں کرنا ہوں گی ایک اپنے لوگوں کو روک کر رکھیں اور دوسرا مولانا فضل رحمان کو بھی اپنی طرف رکھیں لیکن اس وقت سینٹ میں تحریک انصاف کی تیاری ٹھیک نہیں یہ ایسی جگہ ہے جہاں حکومت مجبور اور پریشان ہے پی ٹی آئی کو اس پر بھی کام کرنا ہوگا چف جسس قاضی فائزیسہ کے جانے کے بعد ستر فیصد نظام ڈاؤن ہو جائے گا کیونکہ ساری سہولتکاری اس نظام سے نکل جائے گی